شیخِ توسی علیہ الرحمن نے بھی حدیث کو نقل کیا اور شیخِ صدو علیہ الرحمن نے من لا یحضر ہو الفقیح میں حدیث کو نقل کیا کہ ایک وہ دن آیا کہ شہزادی کونین شدید بیمار پڑھ گئے انتہا شدید بیمار پڑھ گئے مرس کا آلہ مگر اس کے باوجود اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہی ہے امیر کائنات کا ایک جملہ میں نے پیش کیا تھا مولا نے کہا تھا کہ ولا عصد لی عمرن کبھی بھی ظاہرہ مرضیوں نے میرے معاملے میں نافرمانی نہیں کیے یہاں امیر المقمنین نے حکم دیا ہے اب انترسول اس طرح آپ کی حالت انتہائی بگڑتی جائی ہے شدید ترین بخار ہے ایسے کام نہ کیجئے میں نے بیان کیا تھا کل ایک حدیث بھی بیان کی تھی اشارتاً میں دوبارہ بیان کر دوں شہزادی کونین کا یہ عالم تھا تو مولا کائنات کیسے ساتھ دیتے تھے مولا کائنات ایسے ساتھ دیتے تھے کہ نبی صلی اللہ ان گھر پہ وارد ہوئے دیکھا امیر المقمنین کائنات کا مولا گھر پہ بیٹھ کر مسور کی لال چن رہے ہیں کیوں؟ شہزادی کھانا بنا رہی ہے امیر المقمنین ایسے ساتھ دے رہے ہیں کائنات کا مولا اس وقت نبی صلی اللہ ان نے احادیث بیان کی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ اس طریقے کی زوجہ ہو اور شوہر گھر میں اگر کسی طریقے سے مدد کروائے گا تو کتنا عجر و سواب ہے اچھا باہر کے کاموں کی طرف دیکھا جائیں تو امیر کائنات جب جنگ کر کے آتے تھے تو وہ علی کی ہی تو تلوات تھی جس پہ مشرقین کا خون لگا ہوتا تھا اور سب کی تلوات یہ تو نکلتی نہیں تھی جیسے جاتی تھی ویسے ہی آ جاتی تھی مگر شہزادی کھانایت کا کیا کام تھا جب گھر آتے تھے تو وہ خون شہزادی ساف کرتی تھی اور فخر سے ساف کرتی تھی شہزادی کھانایت کے ایک کام مگر میں نے بیان کیا امیر کائنات نے کہا شدید مرس کے عالم میں شہزادی کون ہے گزارش کی امینت رسول اگر آپ اپنے بابا کی خدمت میں جائیں کچھ کنیزیں ہدیہ کی گئیں اگر ان سے سوال کریں کنیزوں کا کہ آپ کی کچھ مدد ہو جائے شہزادی کلی میں جاتی مگر امیر مومین نے حکم دیا حکم دیا تو شہزادی کون ہے گئی ہے نبی کی بارگاہ نبی اس اقلین مشغول تھے مگر احساس کر لیا نبی نے کہ میری بیٹی آئی ہے شہزادی نے دیکھا کہ نبی مشغول ہے پلٹ کے واپس چلے گئے عجیب انداز ناقل کیا روایت میں مولا ہے کائنات خود فرمارے من لا یعظوی والفقی رات کو دستک ہوئی کون ہے نبی آئے لیکن شہزادی کون ہے کو اب حیاء ہے شرمہت ہے کہ بابا نے پوچھا کہ کیسے آنا ہوا تھا تو ایک جائز خواہش کا کیسے اظہار کریں گی نبی کے ساتھ میں ایک مرتبہ دروازہ کھٹ کھٹا ہے نبی نے امیر مومین کہہ رہے ہیں ہمیں اتنی زیادہ خجالت تھی اتنی زیادہ حیاء آ رہی تھی کہ ہم جواب نہیں دے پائے دوسری مرتبہ دروازہ کھٹ کھٹایا جواب نہیں دے پائے تیسری مرتبہ جب کھٹ کھٹایا تو امیر المومین کہتے ہیں میں نے جواب دیا وہ بھی اس لیے کہ نبی تین مرتبہ دروازہ کھٹ کھٹا کر واپس چلے جایا کرتے تھے میں نے سوچا خدا نہ خاصتہ نبی واپس نہ چلے جائے سلام کیا ہے رسول خدا موجود ہیں نبی سغلین کو بلایا عجیب انداز لکھا حدیث میں عظمت کا اندازہ لگا یہ کہ شہزاندی کونیم سے ایک جائز چیز تھی بابا سے طلب کرنا تھی مگر اس کے باوجود حیاء دیکھئے انگر المومین کہتے ہیں میں نبی کے استعمال کے لیے گیا ہوں نبی کو گھر میں بلا لیا مگر سیدہ کونیم نے چادر سے اپنا چہرہ بھی باہر میں نکالا کہ نبی کے چہرے کا سامنا کیسے کریں گی نبی نے کہا میری بیٹی آئی تھی کچھ پوچھنے آئی تھی مجھے ایسا لگا کسی حاجت سے آئی ہے بتائے گا کوئی کہ کیا حاجت تھی شہزاندی کونیم نے نہیں بولا امیر مومین نے کہا اے رسول خدا اجازت ہے تو میں بتاؤں کہ بتاؤ ایلی کہ رسول خدا شدید کرین مرس کا عالم ہے گھر کے کام کر کر کے زہرہ مرضیہ انتہائی کمزون ہو چکی ہیں ہاتھوں میں گڑھیں بڑھ چکے ہیں کپڑے سیاہ ہو چکے ہیں کپڑوں پر غمار ہے انتہائی مرض کے عالم میں میں نے حرم دیا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں جائیں اور ایک خادمہ کا سوال کریں وہ جو خادمہ ہدیہ کی گئی ہے توجہ کی جائے گا اطاعت شہزاندی کونین کی طرف نبی صغلین نے کیا جمعہ کا کیا میں خادمہ سے بہتر چیز اتانا کروں وہ کیا بہتر چیز ہے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر تنتیس مرتبہ الحمدللہ تنتیس مرتبہ سلحان اللہ آج سے یہ تسلیف فاطمہ سے منصوب ہو گئی اب شہزاندی نے چادر ہٹائی بابا کو سینے سے لگایا کہا خدا کی قسم میں اپنے بابا سے اور اللہ سے راضی ہو گئی خدا کی قسم میں راضی ہو گئی تین مرتبہ کہا پرودگار تیرا شکر تُو نے نبی جیسا بابا دیا وہ دن اور آج کا دن پرودگار نے یہ تسبیح شہزاندی سے منصوب کر دی اور اس کے بعد اس تسبیح کے اتنے فضائل ہیں کہ اگر کوئی خاتون ہو مرد ہو کوئی بھی شخص ہو اپنی زندگی میں بہت زیادہ کام دیکھ رہا ہو اور کام حل نہیں ہو پا رہے ہیں تو تسبیح زہرہ پرودگار جناب سیدہ کی تسبیح کے صدقے میں مشکلات حل کرے گا یہ تسبیح روایات اہلِ بیت نے آیا ہاتھ میں لینا بھی عجر و سواب ہو گیا کیوں؟ شہزاندی کونینٹ سے منصوب ہو گئی یہ تسبیح موسیقی